حوصلہ بڑھائیے جنہوں نے بارہ ماہ کر لیا ہو تو ان کو آگے اسلامی بھائی کو کیسا جواب دینا چاہیے کہ وہ ایسا جواب دیں کہ جس سے اس کا حوصلہ بنو وہ بھی ٹوٹ جائے یا ان کو ایسا جواب دینا چاہیے کہ حوصلہ مزید مضبوط ہو تو انشاءاللہ میری نیت ہے رمضان مبارک کے بعد یہ اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے میں سن اسیم مدینہ شریف میں ایک آدمی ملا مجھے اس نے میمن تھا بارہ اس کو کوئی آزمائی شاہی ہوں گی بس چالیس نماز پوری ہو جائے پھر مکہ چلے جائیں مدینہ اس کا دل نہیں لگ رہا تھا تو مدینہ شریف میں ان دنوں گرمیوں کی حاضری تھی اس کو کیا مسائل پیشا ہوں مجھے مزا نہیں آیا اس کی بات سے سمجھے تو میرا حصلہ پست نہیں ہوا اس کی باتیں سن کر اس کو مدینہ مزا نہیں آیا اس کو مشکلات پیشا ہی ہیں لیکن مجھے تو مزا آیا اور اس کے باتوں میں کتنی بار مدینہ سفر کیا مجھے تو گنتی بھی نہیں رہی گنتی یاد نہیں ہے تو اب کوئی بولے کہ مجھے حجبِ مزا نہیں آیا مجھے مکہ شریف میں یہ مشکلات پیش آئیں میری جیو کٹ گئی میرا میں بیمار ہو گیا مجھے وہاں کی آب و ہوا یوں تو یہ اپنے عجب رنگ پر ہے بہارِ مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نصارِ مدینہ ادھر تو مزای مزا مزا بھی مزے سے جھوم رہا ہوتا ہے اور مسرد خوشی سے گھوم رہی ہوتی ہے مدنی کافلہ بارہ ماہ کا ہو پچیس ماہ کا ہو وقفِ مدینہ کا ہو دیکھو اب وہ اپنے حدیث تو سنی ہوگی کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے یہ جہاد کی ترضیب پر ہے تو جنت میں جانا بھی ہے اور آپ بولو کہ مطلب مجھے کوئی بھی تکلیف بھی نہیں اٹھاؤں بس نہ نماز پڑھوں نہ روزہ رکھوں نہ کچھ کروں نماز میں بھی محنت پڑھتی ہے وضو میں محنت پڑھتی ہے سردیوں میں وضو میں زیادہ محنت پڑھتی ہے یہ تو سب کرنا تو ہے نا تو اس طرح مدنی کافلہ یہ بھی سباب کا کام ہے گھر چھوٹتا ہے بار چھوٹتا ہے کجھے آزمائش ہوتی ہے مرضی کا کھانا نہیں ملتا مرضی کا سونا نہیں ملتا تو افضلالعامالی احمضوہ افضل ترین عمل ہو ہے جس میں زحمت تکلیف زیادہ ہو تو آپ کو بارہ ماں کے مدنی کافلے میں اگر تکلیف زیادہ ہوگی صبر کریں گے سباب بھی تو اتنا زیادہ ہوگا تو جو اپنی تکلیفیں بیان کرتے ہیں یہ نادان ہے یہ بتانا نہیں چاہیے خوبی بیان نہیں کریں گے خوبی نہیں ہے ایک بھی بیان کی تکلیفوں میں تکلیفیں اب اسے جو حسلہ بنایا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے کھار یہ ہاں ڈراتے ہیں مجھے پتا ہے بعض لوگ ڈراتے ہیں یہ بیچاروں کی نادان ہی ہے کیا تم کو معافی نہیں آئے تو آپ جیسے کہ آپ نے مطلب کوئی غزہ کھائی اب آپ کو معافی نہیں آئی اور وہی غزہ دوسرے کھائی رہے حکیم صاحب منہ کرتے ہیں کہ چاول مت کھانا اب وہ چاول آپ نہیں کھا رہے کھائے تو پریشانی آگئی تو آپ اب سب کو بولنا شروع ہے چاول نہیں کھانا چاول نے بیمار ہو گیا تھا ارے بھائی تیرا پیٹری خراب ہے چاول دھوڑی خراب ہے چاول تو اچھی چیز ہے تو اب کسی کو تکلیف ہوئی تو وہ اپنے کو روئے نہ کہ سب کے لیے یہی تکلیف ہے یہ کوئی ضرور ہی نہیں ہے بارہ مہینے کا سفر اچھا ہے آخر بارہ ماہ والے بھی تو پچیز ماہ کے سفر کرتے ہیں بارہ ماہ دیتے ہیں پھر وقف مدینہ ہو جاتے ہیں ایسی مثالیں بھی ہیں ماشاءاللہ تو ان کو کیوں تکلیف نہیں ہوئی تکلیفیں ان کو بھی ہوئی ہوں گی ان کا ذرف ہے انہوں نے صبر کیا عجر کے حقدار ہوئے آپ سبرداشت نہیں ہوا تو آپ پیچھے اٹ گئے تو اپنا اپنا ذرف ہوتا ہے مضبوط ہے نوکری میں مدہ کس کو آتا ہے پھر بھی ڈبل ڈبل نوکریوں کرتے ہیں اوور ٹائم کرتے ہیں تکلیف ہوتی ہے پھر بھی کرتے ہیں پیسہ تو ان کو پیسہ چاہیے اپنے کو سواب چاہیے یوں سمجھ دو تو اس نے پیچھے اٹنا نہیں ہے بارہ ماہ کا سفر مرنے سے پہلے کم از کم ایک بار ہر ایک نے کرنا ہے پھر بھی ڈبل شاہ ہو جاؤ گے تو یہ دنیا میں سنت عام کیسے ہوں گی سنت عام کریں دین کام کام کریں نیک ہو جائیں مسلمان مدینہ والے بارہ ماہ کے سفر میں الحمدللہ ہوں اس وقت انشاءاللہ ایک تو سوال تھا آپ سے اور ایک ان کا ہی جواب دینا ہے کہ الحمدللہ سوا ماہ ہو چکا ہے مجھے اور جہاں ہمتے ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹھنڈ تھی کلات میں بہت زیادہ ضرورت ہے مدنی کافلوں کی آپ کہاں کہ ہیں باب المدینہ باب المدینہ والا سردیوں میں کلات میں سب نہیں ہے تکلیفی تکلیف ہے آپ کا کرم ہے ہم جہاں پر گئے تھے الحمدللہ وہاں پر ایک تو ہماری خدمت بہت کرتے ہیں دوسرا یہ کہ ایک مسجد کافی وقت سے بنتی کافی سالوں سے بنتی اسے الحمدللہ ہم نے کھولا اسے نیکی کی دعوت سے لوگوں کو وہاں پہ پانچ وقت پھر نماز بھی ہوئی اور اس کے علاوہ الحمدللہ جو ہمارے ساتھ شرکات ہیں وہ مختلف مسجدوں میں جاتے تھے یعنی کہنے کا مقصد ہے بابا جان کے مدینی کافلوں کی بہت سخت بہت زیادہ ضرورت ہے ملکہ انشاءاللہ بارہ ماہ کا سفر کریں گے نا سب تیکھ کر لیں کہ زندگی میں ایک بار تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ اچھا پھر یہ کہ جلدی کرنا زندگی کا تو پتہ نہیں نا کب پوری ہو جائے جتنا جلدی ہو سکے بارہ ماہ سفر کر لیں انشاءاللہ اس طرح اوروں بھی تیار کریں تو مدینی کام بڑے گا لوگوں کی اسلاح ہوگی اپنی نمازیں درست ہوں گی دوسروں کی نمازیں درست کرنے کا بھی انشاءاللہ سامان ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد